اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن اب چونکہ سوال آیا تو اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی یہ البدور السافرہ میں اسے امام سیوتی لاتے ہیں حدیث نمبر 2049 اسی طرح اسے امام طبرانی لے کے آتے ہیں اور پھر تذکرت القرطبی میں بھی آتی ہے اسی طرح اسے امام حیسمی مجموع الزوائد میں بیان کرتے ہیں تو جنت میں ایک ہور ہے جس کا نام کیا عینہ ہے اور جب وہ چلتی ہے تو اس کے ارد گرد ستر ہزار خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کو یہ ہور ملے گی تو اس ہور کے ساتھ خدمت گزار عورتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہور کتنی شان والی ہے باقی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ وہ درخت کے پاس گئے اور ایک ہور کو اپنے ساتھ لے گئے اللہ کے ولی تو وہ تو ہور بزاتے خود آ رہی ہے اور یہ تو ایسی ہور ہے جس کے ایک ایک ہور کے ساتھ ستر ہزار خدمائیں ہیں خدمت گزار لڑکیاں ہیں تو سوچیں وہ کتنی شان والی ہور ہوگی اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ ستر ہزار خدمتگار لڑکیاں بھی ہمیں مل جائیں گی نہیں جی وہ اس ہور کی خدمائیں آپ کی نہیں ہیں یہ اس ہور کی خدمائیں ہیں یہ اس کی شان ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ کوئی عام ہور نہیں ہے وہ شہزادی ملکہ ٹائپ ہور ہے وہ عورت جو دنیاوی عورت ہے جو جنت میں داخل ہوگی وہ تو اس ہور سے بھی آلہ درجے کی ہوگی ہر ہور سے آلہ درجے کی ہوگی وہ عورت جو دنیا میں نیک عمل کر کے پھر جنت میں داخل ہو اور حسن کے اعتبار سے بھی آلہ ہوگی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی آلہ ہوگی اور یہ بھی نہیں کہ بندہ اپنی بیوی سے جو دنیا والی عورت ہے مل لے تو پھر ہور کی طرف کبھی جائے گا ہی نہیں ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کیونکہ جنت میں یہ معاملہ ہی نہیں ہے جنت میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اللہ تعالیٰ نے چاہ اور کیفیت بھی رکھ دی تو یہ تمام معاملے جو ہے یہ جنت کہیں اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے دل اور عقل سے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں اچھا اور ان لڑکیوں کی جو اس کے ساتھ خدمت گزار عورتیں ہوں گی ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف بھی اتنی خدمت گزار لڑکیاں ہوتی ہیں اس کے اردگر ستر ہزار خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور اس کی دائیں طرف ستر ہزار اور بائیں طرف ستر ہزار چلتی ہیں تو اب آپ اس لیے اس سے اندازہ کر لیں کہ سیونٹی تھاؤزن پلس سیونٹی تھاؤزن پلس سیونٹی تھاؤزن تو دو لاکھ دس ہزار خدمت گزار لڑکیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں اس کی اب آپ اندازہ کریں دو لاکھ ہمارے ہاں لوگوں کے ملکوں میں فوج نہیں ہوتی دو لاکھ تو یہاں دو لاکھ دس ہزار تو صرف اس ایک ہور کی خدمت گزار لڑکیاں ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر ملے گی کیسے پھر اتنی عالی ہور ہے جس کی اتنی خدمت گزار لڑکیاں ہیں تو وہ ہور کی ایک اپنی کلاس ہوگی اس کا ایک اپنا حسن بھی ہوگا اور یہ ہور کہتی کیا ہے یہ ہور کہتی ہے کہیں ہیں نیک کام کی طرف بلانے والے کہیں ہیں عمر بالمعروف کرنے والے یعنی نیک کام کی طرف بلانے والے اور برے کاموں سے روکنے والے نہیں عن المنکر کرنے والے یعنی نیکیوں کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے یہ کہاں ہیں کہ میں ان کا انعام ہوں یعنی ہر ایسے آدمی کو ایسی ایک ایک ہور عینہ عطا کی جائے گی یا تو عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہنے کے ثواب میں یہ ایک ہور ملے گی یا یہ کہ ہر دفعہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے ثواب میں یہ ہور عطا کی جائے گی تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ساری زندگی یہ کام میں لگے رہنے کی وجہ سے ایک ہور ملے گی یا ہر دفعہ جب یہ کام کیا تو اس کے بدلے ایک ایک ہور ملے گی اللہ بہتر جانتا کہ ہر دفعہ مر بالمعروف اور نحیر المنکر کے ثواب میں ہور عطا کی جائے گی تو ظاہر یہی ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں رائے جو مختلف علماء کی رکھنے کے بعد پھر متاخرین نے یہ کہا ہے کہ اس کا ظاہر تو یہی ہے کہ ہر دفعہ عمر یا نہیں کرنے سے یہ ہور ملے گی تو سوچے کہ اگر انسان ایک زندگی میں دس ہزار مرتبہ یہ کام کرتا ہو تو اس کو دس ہزار تو صرف یہ ہوریں ملیں گی اور ہر ایک کے ساتھ دو لاکھ دس ہزار کا معاملہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس کی خدمت گزار لڑکیاں ہوں گی تو سوچے جب وہ آئے گی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کس شان سے وہ آئے گی اس دنیا میں کسی کے آگے دس پندرہ باڈی گارڈز ہوں اور دو تین پجیروز ہوں وہ روڈ پہ سڑک پہ نکلا ہو تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی کوئی بہت بڑا رجوارہ ہوگا کوئی بہت بڑا چودری ہوگا کوئی منسٹر ہوگا کہیں کہ ایم این اے ہوگا کوئی تھاکر ہوگا اس طرح کے ذہن میں سوال آتے ہیں کوئی بہت بڑا پولیٹیشن ہوگا کوئی بہت بڑا خان ہوگا سائن ہوں گے تو سوچو وہاں پر کیا کیفیت ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہمارے فہم سے سوچ سے سمجھ سے ادراک سے باہر کا معاملہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو پائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں